دو سال سے یہ ہمارا اسٹرگل تھا جو آج کامیاب ہوا ہے جس کی اتصال آپ سامنے سے دیکھ رہے ہیں اچھا بات کی جائے ہسپیٹل کی ایکزیکٹ لوکیشن کی بات کی جائے تو کہاں پہ ہے حضرت بتا رہے ہیں یہ ایکزیکٹ لوکیشن ہمارا ایس ایس کمپلیکس ہیرہ سیٹ مارکٹ چھتون بازار کمر شک پہ آتا ہے اور ابھی جو ہم نے یہ سنستہ اوپن کیا ہے یہ ہمارے اطراف کی 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر کے ایرے میں یہ نہیں ہے اور یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اس ایڈیے میں اوپی ڈی نہیں ہو پا رہا تھا جس کے لیے ہم نے پوری کوشش کی اور ہمارے جو فرینڈ سرکل ہیں دوست ہیں اور ہمارے یہ چھوٹے بھائی پورے گلے لگا کر محنت کرنے کے بعد ہمارے پاس اوپی ڈی کی بھی سبیدہ اپلفد ہو گئی ہے اور جانچ کی بھی سبیدہ اپلفد ہو گئی ہے کیا کہنا چاہیے کہ خاص کر سے جو آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں یا اگل بگل ان کے لوگ ہیں تو ان کو جو دربھنگا یا مدونی جانے کی اب ضرورت ہے نہیں ہے یہ کہہ سکتے ہیں میں اپنے حساب سے تو کہہ سکتا ہوں اب وہ پیسنٹ کے اوپر ڈیپینٹ ہے کہ وہ کس طریقے سے اس سنستہ کو چلاتے ہیں یہ سنستہ تو ہم نے اوپن کر دیا ہے صرف چلانا ان کو ہے اگر ان کو ٹیٹمنٹ اچھا مل رہا ہے تو آئے ہمیشہ اس کا استقبال رہے گا جی میرا نام محمد اخلاق ہوا اور ہم لوگوں نے سٹار ہیلتھ کیا اور ایمائجنگ سینٹر ساتھ میں میڈیکل اسٹور بھی ہے اس چیز کا اچھے یہ بتائیے کہ اس ہسپیٹل میں کیا کیا سبھا رہے گا اس ہسپیٹل میں اوپیڈ کی فیسلیٹیز ہیں اوپیڈ میں بھی رینوڈ ڈاکٹر لوگ ہیں پرسید ڈاکٹر لوگ ہیں جیسے ہڈڈی کے ڈاکٹر ہے ابو اکرمہ صاحب میڈیسین کے ڈاکٹر ہے امیر صاحب اور بچے کے ڈاکٹر ہے آپ کے گریب نواز صاحب اور جنرل فیزیشن وغیرہ بھی ہے ڈی ایم سی اچھ کے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر اسکے سنگھ صاحب ڈاکٹر بینوت کمار صاحب تو یہاں اوپیڈ کی فیسلیٹی ہے اور یہاں ہر طرح کا جاچ ہوگا آپ کو بلڈ کا سارا جاچ ہوگا اس کا الٹرا ساؤنڈ کی فیسلیٹی ملے گی ایک سرے کی فیسلیٹی ملے گی جو چیزوں کے لیے آپ کو دور درہ جانا پڑتا تھا انشاءاللہ اب اس چیزوں کے لیے آپ کو درد ادھر ادھر نہیں بھٹکنا پڑے گا ساری فیسلیٹی ایک ہی جگہ پہ آپ کو اپنے ملے گی جاچ کی بات کی جائے جی جی انشاءاللہ جو مارکٹ کا ریٹ ہے مارکٹ کے ریٹ سے یہاں انشاءاللہ تھوڑا ریات کے ساتھ ہی کام ہوگا اور ساری چیزیں مارکٹ کے ریٹ سے جمی رہے گی جی سارے جانچ ہو جائیں گے گاؤں کے لوگوں سے ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ ہم لوگوں نے بہت محنت کر کے یہاں بہت سارے ڈاکٹر لوگ آنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کا آلیڈی شیڈل رہت ہے لیکن ہم لوگوں نے کنونس کر کے سارے ڈاکٹروں کو لائیا ہے تو آپ لوگوں کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ دور درہ جاتے ہیں آپ یہاں آئیں آپ کو ساری سوویدائیں ملیں گی اور انشاءاللہ بہتر ملے گی اور سارے اچھے اچھے ڈاکٹر لوگ ہیں آپ کو اسپیسل ڈاکٹر لوگوں سے ہی ٹریٹمنٹ ملیں گے سب سے پہلے میں مبارک بات دیتا ہوں اقبال صاحب کو کہ ان کی سوچ ایک جہاں چھتر میں جہاں کوئی ہسپیٹل نہیں تھا جہاں کی سبتہ نہیں تھی انہوں نے کیا اور یہ جو ہے علاقے کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اس سے یہ سبتہ اس کے لئے جانا پڑتا تھا دربان کا مدبانی وہ ساری سبتہ جہاں انہوں نے کیا ہے ڈاکٹر آمیر ڈاکٹر یہ آپ کو یہ ابو اکرمہ حریم نواز صاحب ان لوگ سے ریکویسٹ کیا گیا یہ لوگ بیکلی رہیں کے اب ایسے کوشش کی جائے گی کہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے یہاں آئے بہت سارے پیسنٹ ایسا ہوتا تھا کہ صحیح سمیہ پر ٹیٹمنٹ نہیں ملنے کے قارن لیکن اب یہ فسلیٹی ملنے سے کم سے کم یہاں پر صحیح سمیہ پر پہنچے گا تو وہ جتنا ہو سکے گا بہت زیادہ ضرورت تھی اس علاقے کے اندر نہیں تو تمام چیزوں کے لئے لوگوں کو باہر جانا پڑتا تھا وقت بھی لگتا تھا اور پیسہ بھی زیادہ خرچ ہوتا تھا انشاءاللہ اکبال صاحب نے جو اس چیز کو یہاں شروع کیا ہے اس سے سمجھے بہت ہی فائدہ مند ہے لوگوں کے لئے عوام کے لئے کہ ایک تو ان کا وقت بھی بچے گا اور صحیح وقت پہ ٹائم پہ کم پیسے میں ان کو ساری فسلیٹی یہاں مہیا ہوگی میں سب سے پہلے اپنے بھائی امتیاز کو بہرہ بات لیتا ہوں اور یہ تو بسیکلی بیلڈر ہیں یہ لوگ کام کرتے ہیں ممبئی میں لیکن اب کچھ دنوں سے یہ انہوں نے اپنا گاؤں پکڑا ہے اور گاؤں میں کافی ڈیولپنٹ کا بھی کام انہوں نے کیا ہے تو وہ ایک بہت اچھی پہل ہے کہ یہاں کے گرامین جس کو کافی تکلیف ہوتی تھی علاج کے لئے شہری علاقے میں جانے میں کم سے کم یہاں پہ ایک جو غرید طبقہ کا لوگ ہے جو جو زیادہ پیسے نہیں دے سکتا ہے جس کو کیونکہ کئی جگہ سینٹر ایسے کھلنے کی بہت ضرورت ہے ڈیاغنوسٹک کی انیشیٹیو لے رہی ہے اس سے یہاں کے گرامین کی لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا سب سے پہلے تو میں اقبال بھائی ان کے سب ہی بھائیوں کو اور یہاں جو موکیا جی ہے ان سب لوگوں کو میں اب تہہ دل سے شکریہ اور مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایسے شیدیول شیط میں گرامین ایریا میں اتنا اچھا کلینک کا سیٹ اپ کر آیا ہے جس میں ڈیاغنوسٹ کی بھی فیسلیٹیز یہ نہیں کہ یہاں اگر ڈاکٹرز کوئی چیز پریسکرائب کر رہے ہیں یا کوئی انیشیٹیو لکھ رہے ہیں تو آپ کو دس کلومیٹر جا کے رکشے کر کے پھر جانا پڑے گا آنا پڑے گا تو یہ سب چیز ایسی ہے نہیں ان ہاؤس ہی ان کا یہ انیشیٹیو کا بھی میکسیمم چیزیں جو ہے وہ یہاں ایویلیبل ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ اچھا انیشیٹیو ان لوگوں نے لیا ہے اور یہی انیشیٹیو لے کے ان لوگوں نے پلانڈ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس بھی آئے تھے تو اب ایسے چیتر میں اگر لوگ کر رہے ہیں تو اوویس سی بات ہے کہ ہم لوگ کی بھی ایک رسپونسپلیٹی بنتی ہے کہ ان کا جہاں تک ہلپس ہو سکے وہ کرے ہیں تو انہوں نے بولا ہے اس لئے میں ڈاکٹرز کی کہ بہت اچھا یہ سینٹر چلے اور جو غریب لوگ ہیں جو گرامین چھتر کے لوگ ہیں ان سے بینیفٹ ہو اور جہاں تک رہی ڈاکٹرز کی بات تو ہم سے بھی جو ہوگا کرپس ہسپٹل سے ہوگا کہ جو بھی ڈاکٹرز اگر ان کے پاس ہم ایویلیبل کرا سکے چاہے ویگ میں ہی ایک دن ہی ہو کیوں نہیں ہو ہماری کوشش رہے گی کہ یہاں وہ ایویلیبل ہو اور جو لوگ سواری کی وجہ سے پیسے کی وجہ سے بہت پریشانی کی وجہ سے بڑے شہر یا ڈسٹک ایریا ہیٹ پورٹر میں نہیں پہنچ پاتے ہیں دربنگا یا مدوبنی تو ان کو یہی ٹریٹمنٹ مل جائے سٹار ہیلت کے لئے کا انہوں پہنے اور آج آپ آئے ہوگے ہیں جیسا کہ ہمیں یہاں بہت دیں گے کیا کچھ تہنا چاہیں گے اور کس طرح سے آگے بڑے اور آگے بڑے اور گھٹن ہوا ہے اور یہ کافی اچھی سروات ہے یہ جو دور دراز کے لوگ ہوتے ہیں جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں جو بہت سارے وزواز سے بڑے ہسپتال نہیں پہنچ باتے ہیں ہمارے بھی میں پیشنٹ دیکھ رہا تھا یہاں میرے پیشنٹ بہت سارے فالو اپ ہیں جو بہت سارے وزواز سے وہاں ہمیسے ریگلر چک اپ میں نہیں آ پاتے ہیں گھر میں کسی کا نہیں ہونا ہے لیڈیز پیشنٹ ہے کبھی کبھی سواری کا نہیں ملنا کبھی پیسی کی تنگی ہونا تو خوش سے میں اگر ڈاکٹر مریدوں تک پہنچ جائے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ اسی پہل کے طرح تو ہم نے اپنا نام یہاں دیا ہے انشاءاللہ جتنا وقت ملے گا ایکسٹر ٹائم میں یہاں دوں گا اور انشاءاللہ جو بھی مجھ سے بان پڑے گا پیشنٹ کے 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 لئے وہ میں کروں گا کہنا یہ چاہوانا یہی تو ایک بہل کیا گیا یہاں پر بہت اچھا گام کیا گیا بہت سے لوگوں پہ یہاں پہ پہنچ نہیں پاتے وہاں پہ مدردو شہر میں جانا اسمید ہے تو یہ گاؤن میں ایک سو گزہ دے گا ایک بہت اچھے بہت اچھے کوشش ہے ہم بھی چاہیں گے میری بھی کوشش رہے گی کہ ہم یہاں پر گم سکتا ہے جہاں پہ سکتا ہے حالانکہ